مسجد نمرا جس مسجد کے اندر خطبہ حد ہوتا ہے لئے یہی بہت زیر و اثر کی نمازی کرتی ہی زیر کے لفت میں پڑھتے ہیں آپ اپنے دارے کے دائیں جانب دیکھ لیں سیدھر حج کی جانب دیکھیں یہ مسجد کے آگے والا حصہ دو منار اور تین گمبت یہ مدان عرفات کی عدود سے داہر ہے اس جگہ کو کہا جاتا وادی ارنہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حج کے دن میں یہاں پہ اپنا خیمہ لگایا تھا یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا پھر بعد میں جب حج کا ٹائم چھوڑو ہویا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدان عرفات کے مداخل ہو چکے تھے ہمارے دائیں میں جتنا بھی ایریا ہوگا مسجد کے آگے جائیں گے تو ہمارے دائیں میں جتنا بھی ایریا ہوگا یہ ہے ہوا مدان عرفات یہ ایک دن کے لئے مدان سجا جاتا ہے یہاں خیمہ لگایا جاتے ہیں یہاں پہ پانے کے انتظامات جو قسم کیوں کھانے مگرہ سب یہاں پہ انتظامات ہوتے ہیں ایک دن کے لئے اتنا راش ہوتا ہے بہت بڑا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا آپ اپنے اٹھے ہاتھ کی جانب دے گئی اپیلے کرر کا بورڈ یہ بھی ہم کراس کریں گے تو ہم مدان عرفات کی طور پہ داخل ہو جائیں گے اگلی جو ہماری زیارت اب ہے جبل رحمت رحمت والا پہاڑ یعنی اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تھا اگر امہ والے حسد و اسلام کو دنیا میں اتارا دونوں کے ملکات مدان عرفات میں ہوئی کوئی متین جگہ نہیں زیادر کہتے ہیں ان کی جو ملکات ہوئی جبل رحمت والی پہاڑی کے قریب ہے وہاں پہ اگر آدم علیہ السلام نے اپنے گناہوں کی توبہ کی گناہ تو نہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں وہ لگدش جو لگدش ہوئی تھی جو گلتی بھول ہوئی تھی اس کی توبہ اللہ رب العزت سے جبل رحمت والی پہاڑی کے قریب کی تھی اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول کی تھی راب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حاج کے موقع پر اپنی قصوان امی اونٹھی پر بیٹھ کر زندگی کی سب سے لنڈی دعا پانس سے چھ گھنٹے اسی جبل رحمت والی پہاڑی کے ارتکی دے کھڑے ہو کر مانگی تھی کوئی جگہ متعید نہیں ہے کون سی جگہ ہے انہیں جب پہاڑی کے کوئی جگہ بھی ہو سرتی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانس سے چھ گھنٹے یہاں پہ دعا کی تھی امت کے لئے رو رو کر دعا کی تھی بکشش کی دعا کی تھی یہ جبل رحمت والی پہاڑی کے ارتکی یہ دو باتیں آپ کو بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم لوگوں نے وہاں پہ جا رہا ہے تو جب ہم نے پہاڑی پہ دعا ہی کرنے ہی اپنے لئے کریں ہم نے سیدھو کارم کے لئے گواہ ہی توبہ کریں ہم لوگوں نے بس وہاں جا کر صرف دعا کر لی ہے بہت لوگ پہاڑی کے اوپر بھی جانا چاہتے ہیں وہ پہاڑی کے اوپر بھی جا سکتے ہیں ہم آپ کو یہاں پہ آدھے گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں آدھے گھنٹے کے بھی پہنچ دس وقت اوپر ہو جاتے ہیں خیر ہے یہاں آپ کو ٹائم دیں گے وہاں جا کر آپ پہاڑی کے اوپر بھی جا سکتے ہیں تو وہاں جب جائیں گے اس ہی پہاڑی کے قریب ہی آپ کو واش روم ملیں گے وہاں میں بزرگہ انتظامات بھی کیے گئے ہیں وہاں میں واش روم ہے وہیں بھی آپ کو واش روم ملیں گے اس کے علاوہ اور کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے آپ ادھر سے ہو کر واپس آجائے پھر آپ کو پشاپ آجائے پھر آپ کو آگے چل کر جانا پڑے گا اس کے لئے آپ کو کہیں بھی واشروب نہیں ملے گے جبل رحمد بہاڑی کے قریب جب پہنچے گے وہاں کسی سے پوچھ لینا جا سام نظر آ جاتے ہیں وہاں پہ واشروب ہے اس کے لئے اور کہیں بھی نہیں ہے اور صاحب واجی سے باہر میں نمبر نوٹ کر لیں یہاں بہت سارے گاڑیاں ہیں تو یہاں آپ آگے پھر یہ ہو سکتے ہیں پھر نمبر نوٹ کر لیں اور کوئی آگے پھر جو ہو سکتا ہے تھا وہ اس نمبر پر کال کرے گا ہم اس کو لے لے گے میں نمبر لکھ لیں میرا من نمبر لکھیں 059 جن کے پاس ہے تو ان کے پاس ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ لکھ لیں زیرو پانچ نو پانچ ایک تین دو چار چار تین زیرو فائف نائن فائف ون تھری ٹو ڈیبل فور تھری آپ آگے آپ کو آج کے انٹر کا ٹائم دے رہے ہیں تو آپ ایک پینتیس چالیس منٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے اسی ٹائم کے اندر اندر آپ لوگوں نے واپس آ جانا ہے تو ہم جلدی جائیں گے تو حرم میں نمبر پر سنید تین دنائی دنů وائزات اجلد دنگ